بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بدو ایہ کنا سائین اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زنگی بہت اچھی گزری ہوگی فضل الرحمن کے لیے بری خبر آگئی فضل الرحمن کو اب تک کا سب سے بڑا جھڑکا آج ہے پائی دسمبر سال ہے دو ازار بیس بلا آخر فضل الرحمن پکڑے ہی گئے خبر کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے لیے کیا بری خبریں ہیں اور مولانا فضل الرحمن کے کیسے برے دن چاہ رہے ہیں یہ اعتماد ترشیدیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبگرائب کر کے نیچے کومنٹ سیکشم لکھے گا پاکستان زندہ بات اور پاکستان فوج پائندہ بات فضل الرحمن کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں یا یوں کہلے کہ فضل الرحمن کا برہ ٹائم شروع ہو چکا ہے وہ ہوا یوں ہے کہ فضل الرحمن صاحب عمرہ حان صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ عمرہ حان صاحب سیلیکٹڈ ہیں اور فضل الرحمن صاحب نے جو لاستر نہ دیا تھا اور یہ جو آج کل پی ڈی ایم کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں اور نون لیگ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب عمرہ حان صاحب کو کہتے ہیں سیلیکٹر اور جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو الکم طالب ہے وہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹر بھی اس صیفہ دے اور جنہوں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ بھی اس صیفہ دے یعنی کہ فضل الرحمن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف عمرہ حان صاحب اس صیفہ دے بلکہ جنرل کمر باجوا بھی اس صیفہ دے اور وہ جو ملانا فضل الرحمن ہیں وہ ادارو کو لے کر کافی زیادہ ہر وقت تنقید کا انشانہ بناتے رہتے ہیں کبھی ملانا فضل الرحمن صاحب ریڈ لائنگ کراس کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں لیکن فضل الرحمن صاحب یہ تمام جو باتیں کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہیں غیر جمہوری ہیں یہ کسی بھی موزم معاشرے کو زیب نہیں دیتی اور اس شخص کو زیب نہیں دیتی جو شخص اس ٹائم اقتدار سے باہر بیٹا ہے خیر خبریں یہ ہیں کہ فضل الرحمن کے سب سے قریبی ساتھی مولانا شہرانی آج کال وہ کافی زیادہ سرخیوں میں ہیں مولانا شہرانی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب عمران حان صاحب کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں عمران حان صاحب کو کہتے ہیں کہ تمہیں سیلیکٹ کر کے لائے گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن خود ایک سیلیکٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن مولانا شہرانی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نوسرم لیگ نون کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ ان کو جس طرف لگا رہی ہے مولانا فضل الرحمن اس طرف لگ رہے ہیں مولانا شہرانی کی باتیں یہاں تو رکھی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ عمران حان صاحب اپنے پانچ سال جو ان کے دورے کمت کو ملا ہے وہ پورے کریں گے اور فضل الرحمن صاحب کی کیا حصیت ہے اب فضل الرحمن صاحب کے لیے کیا بری خبر ہے آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی یہ جو کٹھا جٹا جو انہوں نے کھولا ہے مولانا شہرانی نے اس کے اوپر جو جے یو آئی ایف کا موقف ہے وہ سخت آیا ہے جے یو آئی ایف کہتی ہے کہ مولانا شہرانی کی جو یہ جو پارٹی ہے جے یو آئی ایف اس کے وہ سابقہ سربراہ تھے تو ان کی کسی قسم کی حصیت پارٹی میں موجود نہیں ہے یہ جو جے یو آئی ایف ہے اس نے ابقادہ طور پر ایک اجلاس بلایا ہے تاکہ ہم ڈی سائیڈ کر سکے کہ جو مولانا شہرانی نے کہا ہے اس کو ہم کس طرح اس کے اوپر اپنا موقف دیں گے اور کس طرح ہم فضل الرحمن کو بچائیں گے فضل الرحمن صاحب کی اس ٹائم جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑھ شکی ہے اور اس نے جو مولانا فضل الرحمن کے جو اتحادی تھے یعنی کہ جو ان کے آگے پیچھے تھے مولانا قسم ہو گئے اس کے علاوہ جو عبدالغفور ایدری ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھی گا کہ وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کا جانے لگے ہیں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے چکر میں اور اپنے اقتدار کے چکر میں جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہوتے تھے جن کی وجہ سے آج مولانا فضل الرحمن کو دنیا جانتی ہے سیاسی اقتلاف اپنی جگہ پہ اوپر سیاسی اقتلاف جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے تمام تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن فضل الرحمن ایک نام ہے پاکستانی سیاست میں چاہے جس طرح کا مرزی نام ہے لیکن سیاست میں یہ نام تو ہے تو مولانا فضل الرحمن جن کی وجہ سے آج سیاست میں ہیں جن لوگوں نے ان کو یہ سیٹ مہیا کی اور جنہوں نے چیرمین بنایا جنہوں نے سربراہ بنایا جے یو ای ای ایپ کا آج وہی لوگ ان کا ساتھ چھوڑکا جا رہے ہیں فضل الرحمن صاحب کے لئے بری خبریں یہ ہیں کہ فضل الرحمن صاحب کی جو چیرمینشپ ہے وہ اس طرح خطرے میں ہیں ان سے جو پارٹی ہے جو ان کے اگر بھی جاتی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ہمارے جو ہمارے سر کے اوپر سے یہ یہ بقیادہ طور پر یہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب ہے یہ کسی طرح کے ساتھ ان کو پارٹی سے الگ طلق کر دیا جائے کیونکہ وہ اب ان کے جو لوگ ہیں وہ فضل الرحمن کو پرداشت نہیں کر رہے ہیں فضل الرحمن صاحب کے اوپر نیب کے کیسز بھی موجود ہیں نیب ہے ان کو چوبیس تاریق کو بلایا ہے چوبیس تاریق کو یہ اگر پیش نہیں ہوتے تو مولانا فضل الرحمن صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن کے لئے بری قبریں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ نکلے تھے عمران صاحب کا استیفہ لینے کے لئے جو کہ نکلے تھے جنر کبر باجوہ کا استیفہ لینے جو کہ نکلے تھے پی ڈی اپ کے سر راب بن کر قائم قائم بننا چاہتے تھے یا پھر جس طرح نواز شریف نے کہا تھا کہ ایک باری لے لے پپلز پارٹی ایک دفعہ ذریعہ دم بن جائے بعد میں مولانا فضل الرمان کو ذریعہ دم بنا دیا جائے تو مولانا فضل الرمان صاحب کے جو خواب تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ یہ ٹھانگ کر بیٹھے ہیں کہ لانگ مارش کرنا ہے جب ان کی پارٹیز سے یہ تمام ترچیزیں یعنی کہ اندر سے بغافتیں شروع ہو چکی ہیں جب اندر سے یہ لوگ باغی ہو چکے ہیں تو یہ پھر لانگ مارش کی طرح کریں گے لانگ مارش کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ اتحاد اور اتفاق جب ان کے لوگ ہی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں جب ان میں ہی اتحاد پایا نہیں جاتا تو پھر لانگ مارش کسی صورت میں کمیاب نہیں ہو سکتا لانگ مارش کے اوپر بھی آج مولانا فضل الرمان کے لیے اسکیوز میں میں ماذا چاہتا ہوں لانگ مارش کے لیے بھی مولانا فضل الرمان کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے وہ بہت بری خبر یہ ہے کہ پپس پارٹی نے این موقع کے اوپر اتفاق پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور پپس پارٹی کسی صورت میں بھی لانگ مارش کی جانب نہیں جانا چاہتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں جانا چاہتی کیونکہ لانگ مارش اسلام آباد کی جانب کرنا ہے اور اسلام آباد میں پنجاب میں پپس پارٹی کی جو سریند ہے وہ بہت کمزور ہے اگر پپس پارٹی لانگ مارش کا اعلان بھی کرتی ہے تو اگر کہتی ہے کہ ہم لانگ مارش کی جانب بڑھیں گے تو پپس پارٹی کے جو پنجاب میں حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق یہ ایک ہزار سے لے کر دو ہزار یا تین ہزار سے زیادہ بندہ اپنے سال لے کر نہیں چل سکتے لانگ مارش کی جانب کیونکہ ان کے وہی جو سابقہ ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا پھر جو کہ ان کے تحصیص سطح کے اوپر جو کچھ ان کے ورکرز موجود ہیں وہ دستہ بنا بنا بندے اپنے سال لے آئیں گے اور لانگ مارش کی جانب اگر بڑھتے ہیں تو ان کیس اگر ریاست کے خلاف لانگ مارش ہوتا ہے حکومت کے خلاف لانگ مارش ہوتا ہے تو پپس پارٹی کی سریند بہت کمزور ہے اب بات کرتے ہیں کہ مسلم لیک نون کی کیا سریند ٹھیک ہے یعنی مسلم لیک نون کی سریند بہت زیادہ کمزور ہے پپس پارٹی سے قدر بہتر ہے لیکن لانگ مارش میں لوگ گھر سے نہیں نکرے آپ کو لاس جلسہ جو ایولور کا یاد ہے سردی بہت ہے سردی میں لوگ نکلنا نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں کہ بیشاک انڈے دو سور پہ درجن ہیں دو سو چالیس سور پہ درجن بھی ہیں ہم گروہ میں انڈے کھا کا گزارہ کھا لیں گے لیکن ان لوگوں کے ساتھ نکلیں گے نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ چور ہیں اور لٹے رہے ہیں اور ان لوگوں نے عوام کا اور عملہ کا پیسہ کا آیا ہے امیاد صاحب کی قومہ جو ہے وہ اس کو کسی کسی سے انکاترہ نہیں ہے آپ فضل الرمان کے لیے بری خبریں آنا شروع ہو پڑی ہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کون سی بری خبریں آتی ہیں اور کون کون سی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہیں لیٹس اپ ڈیٹ جانے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں سال اگر نوٹفکیشن پہلے اگر بڑے دوبارے تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ کو گمیشنہ کر سکیں نیچو کمیٹر سکرم لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان کوئی زندہ باد گمنام ہیروز زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 اگر مولانا فضل الرمان صاحب نے جیتنا اشرا کشمیر کی چیرمنشپ سمالی تھی اگر ان کی جگہ پر کوئی قابل بندہ ہوتا تو شاید آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پور زندہ باد گمنام ہیروز زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ موسیقی